کیا روزے صرف مذہب اسلام میں ہی رکھے جاتے ہیں کیا دوسرے مزاہب میں بھی لوگ مسلمانوں کی طرح فجر سے مغرب تک ہی روزے رکھتے ہیں ان کا روزہ کیسے کب سے رکھا جاتا ہے اور ان مزاہب میں روزے کا تصور ہے کیا بڑی حیرت انگیز باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین جنگوں کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے میں ہوں زیڑ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رسان انگریزی کی بائبل ڈکشنری سے یہ پتہ چلتا ہے بائبل میں لفظ روزہ عبرانی زبان کے لفظ سم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈکنا یا یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پرہیز کرنا یا کھائے پیے بغیر رہنا روزے کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی اور اخلاقی مقاصد کے حصول کے لیے خوشدلی سے جسم کو ایک مقررہ مدت یا وقت کے لیے تمام قدرتی غزاؤں سے اور پانی سے محروم رکھنا روزے کی اس دستور کو دنیا کے تمام مذہب میں بہت مقبولیت حاصل رہی اگرچہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مختلف مذہب اور قوموں میں اس کے محرکات اور اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں کوئی آدمی مذہبی روزوں کو کتنی ہی کم اہمیت کیوں نہ دے یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ اکثر قدیم اقوام نے بھی اس مذہبی دستور کو اپنایا ہے مصریوں فونیشیوں اور آشوریوں کے ہاں بھی ایسے ہی روزے پائے جاتے ہیں جیسے یہودیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں اگر ہم بظاہب کا زائدہ لیں اور سب سے پہلے ہندو مادیا سناتم دھردور دیکھیں تو ان کے تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے بعض تہوار روزہ یعنی برت کے لیے مخصوص ہیں جو تذکیہ نفس کے لیے رکھا جاتی ہے ہر ہندو فرقے نے دعا عبادت کے لیے کچھ دن مقرر کر لی ہیں جن میں اکثر افراد روزہ رکھتے ہیں کھانے پینے سے باز رہتے ہیں رات رات بھر جاک کر اپنی مذہبی کتابوں کی تلاوت اور مراقبہ کرتے ہیں ان میں سب سے اہم اور مشہور تہوار جو مختلف فرقوں میں رائج ہے وکنتا اکاوشی کا تہوار ہے جو وشنو کی طرف سے منصوب ہے لیکن اس میں صرف وشنو ہی کے ماننے والے نہیں بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اس تہوار میں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پوجا کرتے ہیں بعض دن ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان دنوں میں وہ اندیبیوں یعنی دیویوں سے دعائیں کرتی ہیں جو ایشور کی نسوانی صفات کا مذہر ہیں جو مختلف اچکال میں ظاہر ہوئی ہیں ان دنوں کو ان کی مخصوص اہمیت کے پیش نظر برت یا اہد و معاہدہ کہا جاتا ہے اور یہ روح کے تذکیعے کے لیے مخصوص ہیں ان کا مقصد روح کو معنوی غزہ پہنچانا ہے اگر ہم ایک دوسرے مذہب جینمت کی بات کریں تو جینمت میں یہ ایسا مذہب ہے جو ہندوستان کے تمام مذہب میں اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے سخت شرائط اس مذہب کی ہیں چالیس زن تک ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے گجرات اور دکن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتے کا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ہم اب جائزہ لے پارسی مذہب کا تو قدیم پارسی مذہب میں گرچہ کبھی کبار روزہ رکھا جاتا ہے لیکن عام طور پر روزہ رکھنا پسند نہیں کیا جاتا ہے اس مذہب کے پیرووں کا خیال ہے کہ روح کی ترقی کے لیے جسم کو روزے کی مشکتوں میں ڈالنا درست نہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان آنکھوں کانوں اور ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے دیں دوسرے مذہب میں جو روزہ نہ کھانے پینے سے ہوتا ہے ان کے ہاں وہ روزہ گناہ نہ کرنے سے ہوتا ہے ایک اور مذہب کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے بدمت بدمت کے پیروکار آپ کو پتا ہے پاکستان بھارت سمیت پورے جنوبی ایشیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں بدمت کے بکشو تاریخ دنیا بھی ہندووں اور جینیوں کی طرح کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بدمت میں روزہ کو تیرہ عامال میں شمار کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں اور روزہ کو باطن کی پاکستگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں چنانچہ بدمت میں جن دس چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک ممنوع اوقات میں کھانا ہے ان کی تعلیم یہ ہے کہ بکشووں کو ضرور کھانا چاہیے لیکن دن میں صرف ایک دفعہ اس کے بعد وہ دن بھر کچھ نہ کھائیں ان روزوں کے علاوہ ان کے ہاں بھی بدمت کی طرح نئے چاند اور پورے چاند کے دنوں میں روزہ رکھنا لازم ہے مزید یہ کہ وہ ہر مہینے میں بھی چار روزے رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں گناہوں کا اطراف کرتے اور توبہ کرتے ہیں اگر ہم چین کے مذاہب جو کہ چین میں پائے جاتے ہیں جو جو مذاہب ان کی بات کریں تو چینی کلاسیکی مذہبی رسوم میں ایک رسم چائی کہلاتی ہے اس رسم میں قربانی سے پہلے روزے رکھے جاتے ہیں ان کے ہاں اباوجداد کی روحوں کو قربانی پیش کی جاتے ہیں اس قربانی سے پہلے بھی روزے رکھنے کا رواج ہے ان روزوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ارواوں سے بذر یا کشف رابطہ کریں اس کشف کے حصول کے لیے وہ اپنے ذہنوں کو ان اروا کے بارے میں مختلف خیالات سے معمور کیے رکھتے ہیں یہ عمل روزے کی حالت میں کیا جاتا ہے ان کے ہاں اباوجداد کی اروا کی عبادت بھی کی جاتی ہے چنانچہ عبادت سے پہلے تیاری کے طور پر سات دن روزے رکھے جاتے ہیں اور شبہ بیداری کی جاتی ہے اس کے علاوہ چینیوں کے ہاں ماتمی روزوں کا تصور بھی ملتا ہے یہ روزے مرنے والے آدمی کے رشتہ دار رکھتے ہیں جتنا ان کا مرنے والے شخص سے قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی روزے میں سختی کرتے ہیں اس روزے میں عموماً ان کھانوں سے پرہیس کیا جاتا ہے جو روح کو نظرانے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور اگر ناظرین ہم بات کریں جاپانی تہذیب کی تو جاپانی تہذیب میں بلکہ ہم یوں کہے کہ قدیم جاپانی تہذیب میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے جاپان میں وفات کے موقع پر یہ رواج تھا کہ عام لوگ جزوی روزہ رکھیں گے اور سبزیوں پر مشتمل ایک بہت سستی غزہ کھائی جائے گی والدین اپنی اولاد کی وفات پر مسلسل پانچ دن یہی خوراک استعمال کرتے تھے یعنی کھانے پینے کی عام چیزوں کے حوالے سے یہ پچاس دن پر پھیلے ہوئے جزوی روزے میں ہوتے تھے اور اگر چائنیز اور جیپنیز کی شکلوں سے ملتے جلتے ملک جناب کوریا کی بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے جاپان کے قریبی ملک ہے کوریا یہاں بھی رواج ہے کہ مرنے والے کے رشتہ دار ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بیٹے اور پوتے تین دن کے روزے رکھتے ہیں یہیں اگر ہم قدیم ایران کی بات نہ کریں تو پھر بات بنتی نہیں قدیم ایران میں اگرچہ روزہ عام نہیں تھا لیکن موت کے بعد تین رواتوں تک روزہ رکھا جاتا تھا اس دوران میں تازہ گوشت پکایا اور کھایا نہیں جاتا تھا ایک بڑا ملک روس اور روس کے انتہائی شمالی علاقے سائیبیریا میں اسکیموز کے ہاں بھی روزہ ایک خاص عبادت کی حیثیت رکھتا ہے جو اینگی کاکس کیمو نوجوان ارواز سے تعلق قائم کرنے والا بننا چاہتے ہیں وہ دنیاوی کاموں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس وقت تک روزے رکھتے ہیں جب تک انہیں اروہ اپنے پاس آتی ہوئی دکھائی نہ دیں اسی طرح اگر ہم ذکر کریں آسٹریلیا کے قبائل کا تو بریعظم آسٹریلیا میں جو قبائل آبان ہیں ان میں بعض کے نزدیک عظیم قوتوں یعنی دیوتاؤں سے عجر حاصل کرنے کے لیے روزہ پسندیدہ عمل ہے وستی آسٹریلی قبائل میں دیوتاؤں سے مدد اور پیداوار میں برکت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اسی طرح ناظرین اگر ہم بات کریں کیونکہ قبائل کی بات چل رہی ہے تو نیو ساؤت ویلز کے قبائل کے حوال سے نیو ساؤت ویلز کے قبائل میں بورا نامی ایک تقریب نقد کی جاتے ہیں جس میں نومر لڑکوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے یہ روزہ دو دن پر مشتمل ہوتا ہے اس میں خوراک تو ممنوع ہوتی ہیں لیکن تھوڑا بہت پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے ان کے ہاں اس روزے کا مقصد لڑکوں کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہے اور جب قبائل کی بات کی جاری تو فریقی قبائل کا ذکر نہ کرنا ناظرین یہ پھر بات بنتی نہیں متعدد فریقی قبائل کے ہاں بھی روزہ موجود ہے یہ قبائل عموماً امواد پر روزہ رکھتے ہیں یروبہ قبیلے میں بیوہ اور اس کی بیٹی کو ایک دن اور رات کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے ان کا کھانا پینہ روگ دیا جاتا ہے گویا انہیں جبرن روزہ رکھوایا جاتا ہے گولڈ کوسٹے قبائل میں موت کے طویل عرصہ تک سخت روزے رکھے جاتے ہیں جنوبی افریقہ کے ذول قبیلے کے لوگ خدایی الہام پانے کے لیے روزے رکھتے ہیں ان کے ہاں یہ روزے کئی کئی دنوں پر محیط ہوتے ہیں تہذیبوں کی جہاں تک بات ہے اگر ہم بات کریں رومی تہذیب کی تو رومی تہذیب کے بعد میسٹری ریلیجنز میں اس کے مذہب کو شمار کیا جاتا ہے انہیں ماننے والوں کا یقیدہ ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی قربت حاصل کرنے یا ان سے دانائی پانے کے لیے روزے کا عمل بہت معاون ثابت ہوتا ہے ان مذہب میں داخل ہونے والا جب ان کے اسرار اور رموز سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے سوم میں بھی روزے کا وجود پایا جاتا ہے ان کے ہاں چھبیس مارچ کو ایک روزہ رکھا جاتا ہے اور اس سے اگلے دن ایک عظیم تہوار بنایا جاتا ہے قدیم یونان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں قدیم یونان علم و فلسفہ کا گھر تھا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایک مذہبی عمل کے طور پر پایا جاتا ہے رومیوں کی طرح یونانیوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا مذہب میسٹری ریلیجن میں شمار کیا جاتا ہے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوتی دیوتاؤں کی قربت حاصل کرنے اور ان سے بصیرت پانے کے لیے روزہ ایک اچھا معاون ثابت ہوتا ہے چنانچہ مذہب کے اسرار و رموز جاننے کے لیے تمام غزاؤں یا کچھ غزاؤں اور مشروبات سے پرہیز کرنا پڑتا ہے قدیم یونانیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ قربانی سے قبل روزہ رکھا کرتے تھے اس طرح وفات پر روزے رکھنے کا رواج بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا وہ عبادت اور توبہ کے لیے بھی روزے رکھتے تھے اکارہ کا غار جس کے اندر پائے جانے والے بخارات میں طبی فوائد پائے جاتے ہیں اسے انہوں نے دارالستخارہ کا نام دے رکھا تھا اس کے اندر بیمار اپنے علاج کے لیے کئی دنوں تک بغیر کھائے پیئے قیام کرتا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ الکا پانے کی اس جگہ پر روزے رکھنے سے آدمی کو الہامی مشاہدات ہوتے ہیں اسی طرح اگر ناظرین ہم بات کرے قدیم مصری تہذیب کی تو قدیم مصری تہذیب میں گناہوں سے توبہ کرنے اور خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے روزے رکھے جاتے تھے توبہ کے ان روزوں کے لیے بقاعدہ دن مقرر کیے گئے تھے ان روزوں کے دوران میں ہر طرح کی آسائش ممنوع تھی اور خواہشات کو پورا کرنے والی چیزوں کا استعمال بھی ناجائز تھا مصریوں کے ہاں وفات پر روزے رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا تھا چنانچہ بارتشاہوں کی وفات پر عوام روزہ رکھا کرتے تھے قربانی سے قبل روزہ رکھنے کا رواج بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا وہ اپنی قربانی سے قبل بعض اوقات چھے چھے ہفتوں تک کے روزے رکھتے تھے ناظرین ہم اگر بات کریں بریٹش کولمبیا یعنی شمالی امریکہ کے تو بریٹش کولمبیا یعنی شمالی امریکہ میں یہ رواج ہے کہ لوگ جنازے کے موقع پر ہونے والے کھانے کے بعد چار دن کے لیے روزے رکھتے ہیں اور ایک اور علاقہ میکسیکو میکسیکو کے باشندوں میں بھی توبہ کرنے اور قلب باتن کو پاک کرنے کے لیے روزے رکھے جاتے تھے کیونکہ ہاں ایک دن کا روزہ بھی ہوتا اور کئی کئی دنوں کے روزے بھی ہوتے تھے یہ روزے قبیلے کا کوئی بھی ایک فرد رکھتا اور کبھی پورا قبیلہ روزہ رکھتا تھا قوم پر نازل ہونے والی آفات سے بچنے کے لیے بڑا مذہبی پیشوہ روزہ رکھ کر تنہائی میں لیڑ جاتا اور کئی دیگر سختیاں جھیلتا اور خدا سے دعائیں کرتا رہتا تھا اسی طرح ناظرین ایک بڑے مذہب یعنی یہودیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہودیت میں یوم کپر یا یوم کفارہ روزے بھی شامل ہیں جن میں تشاباؤ کے دن کا روزہ بھی شامل ہے اس روز یروشلم میں یہودی معبدوں کو کہا جاتا ہے کہ تباہ کیا گیا تھا اگرچہ یہ بڑی حد تک یہودیوں کی تحریف اور خرد برد کا شکار ہو گیا تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور پر جو چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے تھے ان کی پیروی میں اس مذہب کے پیروکار بھی چالیس دنوں کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں عید بابل میں یہودیوں کے نزدیک روزہ رکھنا ماتم اور شوک کا رمز بن گیا تھا اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو اس وقت روزہ ضرور رکھا جاتا اسی طرح اشرت التوبہ کے اختتام پر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے جو یوم کفارہ کی شام سورج ٹوبنے سے شروع ہو کر اگلے دن سورج غروب ہونے پر اختتام پذیر ہوتا ہے اس روزے میں کھانے پینے ازدواجی تعلقات اور تمام دنیاوی مشاغل سے پرہیز کیا جاتا ہے یہ وہی دن ہے جو اسلام میں یوم آشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے سے قبل امت مسلمہ پر فرض کی حصیت رکھتا تھا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی کتاب السوم سے اس کی تصریح ہوتی ہے علاوہ ازی یہودی مذہب میں اور مختلف قسم کے روزوں کا پتا جلتا ہے جیسا کہ تاریخی واقعات کی یاد میں روزہ سالانہ روزہ انفرادی یا نفری روزہ وغیرہ اچھا ناظرین ہم یہاں بات کریں مورمونز کی مورمونز سے تعلق رکھنے والے افراد ہر مہینے کے پہلے توار کو روزہ رکھتے ہیں اور اگر ہم بہائی مذہب کی بات کریں تو بہائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بہائی سال کے انیسویں مہینے میں یعنی دو سے بیس مہینے میں جو ایلہ کہلاتا ہے روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اگر ہم اسی طرح بات کریں ایک بڑے مذہب کی عیسائی مذہب کی تو عیسائی مذہب میں بھی روزہ موجود ہے اور روزے کی فرضیت کا ثبوت بھی ملتا ہے البتہ اس کی تشریح جو ہے کچھ دشوار طلب اس کا مرکز سبب یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود کوئی مستقل جدہ گانا مذہب نہیں بلکہ یہ دین یہود کا تطعمہ ہے ہاں البتہ مسیحت کے عقیدت مندوں نے اس دین میں تحریف و رد و بدل کا جب آغاز کیا تو اسے مسیحی مذہب کا نام دے دیا گئی یہ ان پر الزام ہے اور اس ادبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں جو عقام روزے سے متعلق تھے وہی عقام عیسوی مذہب کے پیروکاروں کے لئے بھی نافذ ہوتے ہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے موسوی شریعت کے مطابق اپنی نبوت کے آغاز سے قبل کفارت کا چالیس روزہ روزہ رکھا لیکن تحریف کے بعد جب نصیحت نے بقائدہ ایک جو داگانہ مذہب کی حیثیت اختیار کی تو راہبوں اور عرباب کلیسہ نے روزہ کے چند قوانین ضبط میں لائے بعد ازہ مختلف اسور و ازمنہ میں اس میں اصلاحات کی جاتی رہی یہاں تک کہ اہد اصلاح کے بعد کلیسہ نے روزہ کے آیام مقرر کے چنانچہ اس وقت عیسائیت کے پیروکار جو روزے رکھتے ہیں وہ کچھ اس قدر ہیں کہ ببتسمہ کرنے اور کرانے والوں کے لئے ایک یا دو دن کا روزہ ایسٹر یعنی عید الفسح سے قبل دو دنوں کا روزہ اس کے علاوہ وہ مختلف انورادی روزے جو غم و غیرہ کے موقع پر رکھے جاتے ہیں ان کا دیم مذاہب کے علاوہ پارسی مذہب اور چینی کلاسیکی مذہب میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے یہاں تک کہ کنفیوزم جیسی اصلاحی تحریکوں میں بھی روزے کو یک گونا اہمیت دی گئے کیتھولک عیسائی مذہب کا عام فرقہ اور کیتھولک سے تعلق رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کیتھولک عیسائی نفس کشی کی مدت میں آنے والے تمام جمعے کے روز میں گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تو اگر ناظرین ہم روزے کو سائنسی نظریات کے تحت دیکھیں تو اس کی انفرادیت اور افادیت جو ہے وہ بے مثال ہے جیپان کے بائیولوجسٹ یوشی نوری اوشومی میں اپنی ریسرچ پہ دوزار سولہ جنہیں نوبل پرائز ملا جو کہ آٹو فیگی زبانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک اسطلاح کے مطابق سیلف آف ایٹ ہے اس کی ریسرچ کے مطابقی جب انسان کچھ گھنٹے متواتر بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے مردہ سیل ریسائیکل ہو جاتے ہیں یہ عمل بارڈی ڈیٹاکس کا کام کرتا ہے اس سے کینسر سیل پیدا نہیں ہوتے بلڈ پریشر کنٹرول رہنے میں مدد ملتی ہے کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے اور جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے کینیڈا کے مشہور فیزیشن ڈاکٹر پیٹر ایچیا کے مطابق جب کوویڈ نائنٹین آیا تھا تو اس سے محفوظ رہنے کا جو سب سے زبردست اور بہترین طریقہ دیکھا گیا وہ تھا فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا کیونکہ اس عمل سے جسم کے وائرز اور بکٹیریا ختم ہونے میں مدد ملتی ہے اسی طرح ڈاکٹر جینسن فنگ نامور نیفرولوجس نے اپنی پانچ ہزار امیزوں کا فاسٹنگ تھراپی کے ذریعے کامیاب علاج کے ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل بہت سی بیماریوں سے نجات دیتا ہے جن میں بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرول موٹاپا اور دیگر بیماریاں شامل اسی طرح ڈاکٹر معروف کہتے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا کھانا ہے کب کھانا ہے اور اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے تو ہر روز جسم کی توانائی بحال ہو سکتے ہیں جس سے آپ کارامت پٹھے گلائے بغیر وزن بھی کم کر سکتے ہیں ناظرین رمضان کریم آ چکا ہے اور بہنسیت مسلمان میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رمضان بھی ہر سال کی طرح خیر و برکت کا پیغام لائے اور نہ صرف مسلمان بلکہ مسلمانوں کے لیے زندگی صحت آمن اور سلامتی کا باعث ہو جس طرح ہم حالت روزہ میں گناہوں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں پورا سال ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق ہو کیونکہ روزہ کا مقصد تذکیہ ہے نفس اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنے اور اگر ہم روزہ کے ذریعے سیلف کنٹرول حاصل نہیں کرتے برائیوں سے پاک نہیں کرتے تو ہم نے روزہ رکھ مام انسکتوں لیا مگر اس کے مقصد کو نہیں پہچان سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں ایک اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ